بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے اور انشاءاللہ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا عمران خان صاحب کے وکیلوں پر کل رات میں اڈیالہ میں کیا گزری وہاں کیا ہو رہا تھا بہت تشویشنا خبریں آ رہی تھیں لیکن سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ وہاں کچھ ایسا ہوا جو وکیلوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا وہاں ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اڈیالہ جیل کے اندر وکیلوں کو عمران خان کے وکیلوں کو اب اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے چند لمحوں میں رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ سے درخواست وہی کہ اس خاکسار کو اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے بل آئیکن پریس کیجئے یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے سبسکرائب کیجئے بل آئیکن پریس کیجئے نوٹفیکیشن آپ کو ملیں گے اب سب سے پہلے وہ ثبوت جس کی میں بات کروں پھر اس کے بعد اس ثبوت پر دیگر چیزوں پر خفیہ عدالت پر تمام چیزوں پر بات کریں گے عمران خان صاحب کے میسج پر لیکن سب سے پہلے ثبوت سنیے کہ کیسے عمران خان صاحب کے وکیلوں کو عدالت میں وہاں جیل کے اندر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں یہ سنیے کہ سینئر وکیل حامد خان صاحب کیا بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ پہلی دفعہ وکیلوں پر ملوں کے تانی گے جو واقعہ ہم نے آئے ہیں کیونکہ ایک چھوٹے کرنے میں لے جا کر ان کو خوطرہ کرنے کی کوشتی لیے ہیں اور ملوں کے تانی گے کیونکہ خود بطرین مثال ہے انصاف کے نظام کو جو ہے وہ اپنے تانی گے یہ حامد خان صاحب عمران خان صاحب کی جماعت کے رہنما بھی سینئر وکیل بھی ایک وگلہ کے بڑے گروپ کے رہنما بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ایک کمرے میں بند کر کے عمران خان صاحب کے وکلہ پر بندوقیں تانی گئیں ہیں کل میرے پاس یہاں اسی مقام پر پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما موجود تھے ظاہر ہے کہ انہوں نے جو چیزیں بتائیں وہ انہوں نے کیمرے پر آ کر بتانے کی حامی نہیں بھری انہوں نے بتایا کہ جیل میں وکلہ سے بھی صحافیوں سے بھی عمران خان صاحب سے بھی جو جیل کا عملہ ہے وہ بتتمیزی کر دیتا ہے اور ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ سپریٹنڈنٹ نے عمران خان صاحب سے جب وہ تل کلامی کا واقعہ پیش آیا انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کوڈ کی پرمیشن ہے میں صحافیوں سے بات کر سکتا ہوں یہ اوپن ٹرائل ہے تب باقاعدہ بتتمیزی کی گئی اور عام طور پر عمران خان صاحب خان صاحب آپ ہماری مشکل پیدا نہ کر نہیں کر کے بات کی جاتی ہے یہ وہ موقع تھا جب تو کر کے بات کی گئی یہ ان صاحب نے بتایا جن کا یہ دعویٰ کہ وہ اڈیالہ گئے تھے اور باہر آنے والے دو رہنماؤں نے خود ان کو بتایا یہ عمران خان صاحب کی فیملی کے بھی بہت قریب ہیں انہوں نے مجھے خود یہاں یہ باتیں بتائیں اب جو ہو رہا ہے اس وقت اس کیس میں اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کسی بھی لمحے فیصلہ سنانے کی تیاری تین سو بیالیس کا بیان یعنی جج صاحب یہ کہیں گے سب مکمل ہو گیا اب میرے کچھ سوالوں کے آپ جواب دیتی چیئے ملزمان سے ایک کیس میں شاہ محمود پرشی اور عمران خان سے اور ایک کیس میں عمران خان اور بشرہ بیوی سے یہ کریں گے جج صاحب اس کے بعد جج صاحب جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں گے پاکستان تحریک انصاف آلے یہ کہتے ہیں کہ یہ انصاف کا قتل ہے اور انتہائی بے دردی سے ایک سابق وزیراعظم کے کیس میں انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اس طرح کا ٹرائل پاکستان میں مثال نہیں ملتی زلفقہ علی بھٹو کا نواز شریف کا کسی کا اس انداز میں ٹرائل انجام نہیں دیا گیا ہے جس انداز میں عمران خان کا ٹرائل انجام دیا جا رہا ہے اب اس پر میں مزید آگے بات کروں گا خفیہ عدالت کی بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اس صورتحال میں چیف جسٹس میسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی عدالت میں کیا ہوا ان کی عدالت میں یہ جو ایف آئی کی جانب سے صحافیوں کو حراسہ کرنے کا کیس ہے اس میں پوچھا گیا کہ وہ کون ہے کون پرسرار ہے جو ملک چلا رہا ہے یہ چیف جسٹس میسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے پوچھا گیا تین رکنی بینچ یہ کیس کی سماعت کر رہا ہے جسٹس محمد علی مزرزاب جسٹس مسرت حلالی صاحبہ اس بینچ میں شامل ہیں آمیر میر یہ جو پنجاب میں نگرہ وزیر اطلاع تھے نگرہ کیوں کہتے ہیں یہ سال نکال چکے اور یہ نگرہ ہیں نوے دن کی مدت ہوتی ہے اور یہ چل رہا ہے سلسلہ آمیر میر کے وکیر جہانگیر جدون نے کل کا حکم نامہ پڑھا انہوں نے کہا کہ آمیر میر کیس میں عدالتی حکامات پر عمل ہوا یا نہیں حکومت سے پوچھا جائے چیف جسٹس نے سوال کیا کس حکومت سے پوچھیں وکیل نے جواب دیا وفاقی حکومت سے پوچھیں چیف جسٹس نے سابق ایڈوکیٹ جنرل سے مقالمہ کرتے ہوگا پھر آرڈر بھی آپ کے خلاف پاس ہوگا آپ کے موقع کیا ایک وزیر ہیں آمیر میر صاحب پنجاب میں نگرہ وزیر اطلاع تھے ناجائز غیر قانونی غیر آئینی زائد المیار نگرہ حکومت کے وزیر جہانگیر جدون نے کہا جی وہ وزیر ہیں چیف جسٹس نے اس کے بعد سوال کیا سنیے ہوا کیا چیف جسٹس نے سوال کیا کیا وہ بطور وزیر بے یار و مددگار ہیں وکیل نے جواب دیا جی وہ ہیں بطور وزیر بے یار و مددگار ہیں چیف جسٹس نے اس پر پھر سوال کیا پھر وہ کون پرسرار ہے جو ملک چلا رہا ہے اب یہ ایک وزیر کا وکیل ہے جو کہتا ہے سب کو بتائے سب کو بتائے کون ملک چلا رہا ہے تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایسی باتیں مت کریں یہ کورٹ ہے اکھاڑا نہیں ہے یہ ہماری عدالت میں ہوتا ہے چیف جسٹس اب سوال پوچھتے ہیں کون پر اصلاح ملک چلا رہے موکل کا وقی اور موکل بھی کون جو ایک نگرہ حکومت میں اہم ترین وزیر ہے بڑے صوبے کا اہم ترین وزیر وہ کہتا ہے سب کو پتا ہے کون ملک چلا رہے اور چیف جسٹس بنا کر دیتے ہیں کہ ایسی بات مت کریں یہ ہوا اس کیس میں اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی وقلہ جس انداز میں یہ سمات چل رہی ہے اس سمات پر عمران خان صاحب کی وقلہ پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ اور یہ جو کل رات میں رات بارہ بجے سے ذرا سا پہلے تک سمات چلے جا رہی ہے ساڑھے نو بجے عدالت شروع ہوتی ہے اور سمات چلے جا رہی ہے میں خود ایک عدالت بھگت رہوں تو ایک سمات اس کے بعد بیس دن کئی بار مہینہ پھر سمات ایسے چل رہا ہے کیس اور یہاں ایک ایک دن میں ایک ایک دن میں اٹھارہ اٹھارہ گواہان ایک سابق وزیراعظم پر ایک کیس سائفر کا وہ سائفر جس کو پہلے یہ مانتے نہیں تھے پھر کہتے تھے کوئی حیثیت نہیں ہے پھر کہتے تھے سائفر کا رنگ ایسا ہوتا ہے سائفر کا رنگ ویسا ہوتا ہے پھر مریم بی بھی آگئی تھی جو کہتی تھی کہ ہمیں کون سی دنیا سائفر بھیجی کہ ان کو یہ بھی نہیں بتا کہ سائفر جو ہے وہ آپ کی انٹرنل کمیونکیشن ہے آپ کا سفیر آپ کو بھیجے گا اور پھر اس کے بعد اس سائفر پہ کہ ملک کے راز افشا ہو گئے پہلے اس کو مانتے نہیں ہیں پھر کہتے ہیں ملک کے راز فاش ہو گئے اور عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اس کے ذریعے تعلقات خراب کر دیئے تو پھر اس طرح کا کیس چلتا ہے یہاں پر اس کیس میں جو عمران خان صاحب کے وکلہ پہنچے سلمان صفدر صاحب وہ کہنے کہ یہ ٹرائل نہیں ہو رہا یہ مزاق چل رہا ہے ساڑھے پانچ بجے ایک سیکرٹ عدالت کوٹ ٹائمنگز کے بعد بنی عدالت ہمیں پتہ ہے کہ اڈیالا جیل کے اندر ایک بڑا سا کمیونٹی ہال ہے اس کمیونٹی ہال میں جس میں وہاں پر موجود قائدیوں کو کبھی مووی دکھائی جاتی ہے کبھی انڈور گیم ایکٹیویڈیز ہوتی ہیں کبھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس جگہ پر بہت بڑا ہال ہے اس جگہ پر یہ عدالت لگتی ہے صحافی جو اوپن ٹرائل کے نام پر بٹھائے گئے ایک گلاس باکس کے اندر وہ سن بھی نہیں باتیں کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس عدالت میں مائک نہیں ہے اس عدالت میں سپیکرز نہیں ہیں تو کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تو وہاں اس ٹرائل کے موقع پر آپ دیکھئے کہ ایک سیکرٹ عدالت بنا دی گئی عدالت اس ہال سے نکال کر کہیں اور لے جائے گئی سلمان صفدر کہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اٹھارہ گواہان کو ہیسٹ میں اجلت میں ایک بقیدہ سپیڈی انداز میں کراس ایکزیمن کیا گیا ہے دو دو چار چار سوالات یہ کیے گئے اور سوالات کون کر رہا ہے جو عمران خان کے خلاف شاہ محمود قرشی کے خلاف گواہ لائے جا رہے ہیں ان کے بیانات پر دوسری جانب سے جس جانب سے گواہ رہے ہیں اسی جانب سے وکیل سوال کرویں ریاست کے دیئے ہوئے وکیل اور عمران خان صاحب کے وکلا کے ہوتے ہوئے یعنی کوئی شخص کہے نا پیسے نہیں ہیں وکیل افورڈ ہی نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کو اسٹیٹ کا وکیل دیا جاتا ہے یہاں عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم ہے اور وہ کہہ رہے نہیں جی یہ اسٹیٹ کے وکیل آپ کے وکیل ہوں گے آپ کا رائٹ ٹو کروس اگزیمن ختم آپ کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ختم مطلب یہ اس طرح کا کیس چل رہا ہے اور وہ یہ کہتے کہ اسٹیٹ کے وکیلوں نے یہ کیا ساڑھے چھے بجے ہمیں باہر پھینک دیا عمران خان صاحب کے وکلا کو اس عدالت سے باہر نکال دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ساڑھے چھے بجے ہمیں باہر پھینک دیا پونے بارہ کے آس پاس تک یہ سماج چلی ہے اور پھر اس کے بعد چھتیس سوالوں کا پونے بارہ بجے آپ ختم کرتے ہیں چھتیس سوالوں کا ایک سوال نامہ دیتے ہیں آپ اور کہتے ہیں صبح نو بجے دوبارہ سمات ہوگی جس کا مطلب ہے آپ ان چھتیس سوالوں کے جو انتہائی سنگین نویت کے دفعات لگانے کے بعد مقدمہ چل رہا ہے جس میں سزائے موت کی دفعہ ہے جس میں کم از کم بھی سزا کی عدالت دے گی تو دس سال چودہ سال اور یہ بھی ممکن ہے کہ سزائے موت سرہ دی جائے اس طرح کی دفعات ہیں اور وہاں جو ہے وہ چھتیس سوالات دے کر رات بارہ بجے جب وکلا کے نکلنے کا وقت ہو گیا کہ باہر جاؤ جیل سے ان کو لے کر ان کے بیریکس میں جاؤ عمران خان کو شاہ محمود خوریشی کو صبح آو گے تو ان چھتیس سوالوں کے جواب دو گے ایسے یہ مقدمہ چل رہا ہے تو یہ ہوا اور اس کے بعد یہ چیز آگے بڑھی ہے اور عمران خان صاحب کے وکلا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں کہ ہم اس چیز کو رکھوانا چاہتے ہیں جو اسٹیٹ کے وکلا ہم سے ہمارے موکلین سے یہ جرا کر رہے ہیں یہ روکا جائے ٹرائل کو اس برحلے پر بعض باہرینیں قانون کے مطابق انہیں اس کے حصوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے انہیں چاہیے یہ کہ اس عدالت کو سزا سنانے دیں یہ عدالت سزا سنا دے گی کہ عمران خان کو دس سال چودہ سال سزا موت جو بھی سزا سنا دی جائے گی لوگوں کو پرام رہنے کی اپیل کریں بتائیں کہ آپ کا آپ کا حدف آپ کی منزل بیلڈ باکس ہے پرام رہیں وہاں تک جائیں یہ تو سزا سنائی گئی ہے سزا دی تھوڑی گئی ہے پھر اس کے بعد آپ جائیے اگلی عدالت میں اور جا کر اس کو چیلنج کیجئے اس میں اتنی خامیاں بھر دی گئی ہیں کہ ان خامیوں کی بنیاد پر اگلی عدالت کل دم قرار دے دی گی پورا کا پورا ٹرائل اڑ جائے گا سزا کل دم ہو جائے گی بڑی وکٹری ملے گی ابھی اگر آپ اس کے سٹیپس کو چیلنج کرتے رہیں گے تو ان سٹیپس کو دور کیا جاتا رہے گا ان خرابیوں کو اور اس کے بعد اس کو ٹھیک کر لو اس کو ٹھیک کر لو تو وہ جو ایک مقصد ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے پہلے سزا سنا دی جائے وہ تو شاید اس کے نتیجے میں کسی طرح پورا ہو جائے ویسے مجھے وہ بھی پورا ہوتا نظر نہیں آتا لیکن سنانے دیجئے لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کیجئے ان کو بتائیے ان کو ایک کام کرنا اور وہ ہے ووٹ ڈالنا اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنا اور بس تو یہ وہاں جا کر چیلنج کیا جائے ماہرین قانون یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر حکمت عملی ہوگی آخر میں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں عمران خان صاحب کے حوالے سے ٹی وی چینلز کو دو ہدایات دی گئی ہیں عمران خان صاحب کے وکلہ جو بتائیں گے وہ نہیں چلے گا عمران خان صاحب کی جو صحاف کیوں سے گفتگو ہوگی وہ نہیں چلے گی اور عدالت میں جو ہو رہا ہے عمران خان کے وکلہ کا سوال تو وہ چلے گا اور عمران خان کے وکلہ کا سوال عمران خان کے وکلہ تو وہاں ہے نہیں ریاست نے اپنے وکیلوں کو عمران خان کے وکلہ بنا دیا ہے تو وہ کیا سوال کریں گے یہ ہو رہا ہے ایک کام دوسرا اب بھی کچھ سرویز آ رہے لیکشن کے حوالے سے تو جہاں پہلے پی ٹی آئی کے حوالے سے سروی ہوتا تھا اب وہاں سروی میں انہیں انڈیپینڈنٹ لکھا جا رہا ہے یہ ٹی وی چیلنز کو بقاعدہ فون کر کے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو ایسے کرنا ہے یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہدایات کی بات تھی اب عمران خان صاحب کی جانب سے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے یہ پیغام میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ریپ کریں گے عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے میرے پاکستانیوں آپ سب نے یقیناً اب تک میرے وکلہ سے سن لیا ہوگا کہ کس طرح آئینی تقاضی اور قانونی ذابطوں کو رونتے ہوئے سائفر سمیت دیگر جھوٹے کیسز کا ٹرائل مکمل کیا جا رہا ہے یاد رکھیں سائفر وہ کیس ہے جس کو دو دفعہ اسلامباد ہائی کورٹ کلدم قرار دے کر اثر انو چلانے کا حکم دے چکی ہے کیونکہ دونوں دفعہ اس کیس کو ایسے ہی آئین اور قانون کو رونتے ہو چلانے کی کوشش کی گئی پھر مجھے اس کیس میں سپریم کورٹ زمانت بھی دے چکی ہے کیونکہ اس کیس کی ساری امارت ہی جھوٹ دھونس سازش اور فریب پر کھڑی کی گئی ہے اب جبکہ مرکزی گواہان کے بیانات سے بھی اس کیس میں میرے اور شاہ محمود کے خلاف کچھ نہیں نکلا تو منصوبہ ساز گھبرا گئے ہیں اور اسے قانونی قوائد و زوابط مکمل کیے بغیر ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ٹرائل نہیں بلکہ وہ فکسٹ میچ ہے جس کا نتیجہ لندن پلان کے کرداروں اور منصوبہ سازوں اور ان کے مہروں نے پہلے سے تیہ کر رکھا تھا اس لیے مجھے اس کیس کے فیصلے کا پہلے سے علم ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں مجھے ایک سخت سزا سنا کر آپ کو اشتیال دلایا جائے تاکہ آپ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں تو اس میں اپنے نامعلوم شامل کر کے نو مئی کی طرز میں ایک دوسرا فالس فلیگ آپریشن کر کے وہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو پہلے فالس فلیگ آپریشن سے حاصل نہیں ہو پائے دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مایوس اور بدل ہو کر آٹھ فروری کو گھروں میں بیٹھے رہیں میرے پاکستانیوں یہی آپ کی جنگ ہے اور یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے پر امن رہتے ہوئے ہر ظلم کا بدلہ آٹھ فروری کو اپنے ووٹ سے لینا ہے پچھلے آٹھ ماہ سے جیلوں میں قید بے قصور پاکستانیوں کو انصاف اور رہائی اب آپ کے ووٹ سے ہی ملے گی میرا ایمان ہے کہ جس طرح کل آپ لوگ خوف کی زنجیریں توڑ کر باہر نکلے ہیں ویسے ہی آپ لوگ الیکشن کے دن کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور ووٹ کی طاقت سے لندن پلان کے منصوبہ سازوں کو شکرس دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم کوئی بھیڑ بکنیاں نہیں جن کو چھڑی سے ہاں کا جا سکتا ہے میرا ایمان ہے کہ آٹھ فروری کا دن ہماری فتح کا دن ہوگا انشاءاللہ ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں